اگر آپ کھانے کا ہے جہاں پہ راکھتے ہیں اس کو کہتے ہی تھے نعمت خانہ اس کو اس کا نام نہ تو ڈبا تھا نہ فرش تھا نعمت خانہ تھا اور اس کو اسی لئے کہا جاتا تھا نعمت کس اندر کھانا ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت داری تو اس کے وجہ سے وہ اس میں خواتین کو بھی زہمت یہ ہوتی تھی اتنا ہی کھانا بنائیں گی جتنا ضرورت تھے تھوڑا بہت بچ گیا اس کو رکھ دیا گیا اب دودھ ہے دودھ کبھی نعمت خانہ میں پھڑیا تھا رات کو زیادہ درمی پڑی تھا وہ پھڑے یا اگر دوازہ چھلکہ رکھ کھلا رہے گیا نعمت خانہ کا تو بلی رات کو چڑ گئے تو یا خواتین نے خوب محنت کی کھانا بنایا صبح دیکھا تو وہ چڑ گیا اب یہ ساری زہمت تھی یہ اگر آپ گوشت لانا ہے گوشت لانا ہے تو آپ اتنا ہی لائیں گے جتنا چوبیس ہنٹے کے لئے کافی ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ پورا بکھرا لائیں اور اس کا اس کو آپ پیکٹس میں کرائیں اور جو جا کر آپ فریز میں فریز میں لگتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں تو یہ سارا وہ تھا اب چونکہ ہم لوگ اُس دور سے گزریں اس لئے ہم لوگ کو تھوڑی سی یاد دے ہیں بھی لیکن ہمارے جو آپ کے جو بچے ہیں ان کو تو اس کا یاد دے ہیں ان کو تو یہ ہے کہ یہ تھنڈا جو ہے نا یہ ہمارے تک یہ ہمارے تک ہے وہ اتنی بہت نعمتوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے اس لئے صاحب اس کو یاد رکھنا نعمتوں کو یاد رکھنا بہت زوری سا جب نعمتیں اس کو یہ فرمالیں کہ جب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ دے اس غفلت سے اس غفلت سے جگہ دے اور آپ کو نعمتوں کا اعتراف ہو جائے احساس ہو جائے شعور ہو جائے کہ یہ نعمتیں ہیں بھئی آپ سمجھیں تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ آپ کے لئے نعمت ہے ورنہ پھر وہ عذاب ہے ورنہ پھر وہ عذاب ہے اس لئے بھائی یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں صاحب اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جس کا شعور ہوتا ہوں یہ سب سے بڑی بات چیز ہے اس کو آپ وہ سمجھیں اس میں ایک چیز اور صاحب یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز ہمارے پر حاصل ہے وہ نعمت ہے مستقبل میں کیا ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لئے جو چیز ہے اس کو انجوائی کریں اور اس کو نعمت سمجھیں مستقبل میں مستقبل میں آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ بھی گارنٹی نہیں ہے ہمارے ایک بچے لکھنے والے نے ایک چیز لکھی کہ اس 21 سنچری میں جو انسان جی رہے ہیں ان میں اکثر کہ سب نہیں تو اکثر کا ایک علمیہ ہے ایک ٹراجڈی ہے وہ ٹراجڈی یہ ہے کہ یہ جنریشن مستقبل میں زندہ ہے حال میں مری ہوئی ہے حال میں مری ہوئی ہے مستقبل میں زندہ ہے ہم آپ کام اتنا اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کو مستقبل میں فقر و فاقع کا خوف اتنا خوف ہے کہ ہم آج کو ضائع کر رہے ہیں کل خوف ہے اب آج جو ہے آپ تو اتنا کام کرتے ہیں جس نے آپ کو ضرورت نہیں عام طور پر اتنا کام کرتے ہیں کہ بیگم بچے صحت وقت مسجد کمیونٹی اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سکون سے قرآنشی پڑھنا صحت النبی کی حتاب آپ کو کسی جیس کا شعور نہیں ہے کیوں نہیں شعور ہے بھئی بس یہ ہے کہ مستقبل کا خوف ہے مستقبل کا بہت خوف ہے اچھا مستقبل بھی آج ہو کے آتا ہے تو جب آپ کو اگلا سال آئے گا تو بھی حال ہو کے آئے گا اب جب حال ہو کے آئے گا تو اب آپ اس میں بے حال ہو کے تھا کتاب ہوں گوڑھتی ہے ہم آپ مستقبل قسم میں زندہ ہیں حال میں مرے مرے تو یہ بہت بڑا عذاب حساب ہے بہت بڑا عذاب ہے اس کو اللہ تعالی فرمایا فلم کیا ہے سور عراف حساب کتاب کیا ہے وَالَّذِينَ كَرْضَبُوا بِعَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّا قَيْدِ مَتِينَ اللہ تعالی فرمایا کہ جو لوگ ہم کو کھولا کر ہم کو چھوٹلا کر ہمائے باتوں کو چھوٹلا کر یار اللہ تعالی ایمان ہے آپ کا لیکن اللہ تعالی یہ باتوں بھی یقین نہیں ہے اس میں جلدی سے آپ کو ایک بہا بتا دیں کہ صاحب توہید شوابے آپ کو بتایا توہید کے دو کامپلنٹ ہیں اس کو پلیس خوب سمجھ دیجئے کھل میں ایک نیو مسل ایک آدمی آیا یک لڑکا مسلمان ہونے کے لئے اس کو یہ بتا تھا توہید تو میں نے کہا یار بتا دیں کہ ہم مسلمانوں کو اس کو سوچنے کی کتنی ضرورت ہے اسی لئے دعوت کا ایک مہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے باتیں کرتے کرتے آپ وہ شعور ہوتا ہے یہ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کتنے مسلمان جو ہیں رب صلی اللہ علیہ وسلم خیر توہید کے دو کامپلنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور دوسرا ہے کہ اللہ ترہا رب ہے یہ دو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ میں یہ دونوں عتم درجے میں ہیں وہ سب اللہ ہی میں رب خالق سسٹین ایٹر کرییٹر ان سسٹین ایٹر تو اس میں جو ہے ہم لوگ کو خالق ہونے میں اللہ کا شکر حبداللہ نہیں ہے لیکن رب ہونے میں عملی طور پر شکر ہے اور یہ جو کذبو بھی آیا تینا ہے نا اس کا تعلق جو ہے اللہ کے رب ہونے میں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ مانتے ہیں اللہ خالق ہے دیکھئے مشرکوں میں بھی ہی مسئلہ تھا اللہ نے فرما وَلَاِنْ سَعَلْتَوْم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَادَ لَا قُولُنَّ اللَّهِ رام سے پوچھے گئے کس نے منایا خالق کون ہے زمین آتبانہ وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ تو منا تو عجزہ یا رام و لکشمان و یا عیسیٰ میں یہ نہیں کہیں گے وہ کہیں گے بھگوان ہے اللہ ہے کیا کیا پرمیشور پرمیشور ہے وہ قضی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو بھت ہیں تو خالق ہونے میں اچھ آپ مسلمانوں بھی یہ اللہ ہے لیکن جب پالنے کی بات آتی ہے رب پالنے کی بات یہاں پر صاحب مشرکوں میں بھی ہی پرابلم تھی اور ہم نے آپ میں بھی ہی پرابلم تھی رب کا کیا ہاں رب کا یہ کہ نہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا تو اس میں کیا ہے کہ یہاں پر یہی سے شرک ہوتا ہے اسی لئے دیکھیں وہ مشرک جو ہیں اللہ کے خالق ہونے میں ان کو شک نہیں تھا ان کے اللہ کے رب ہونے میں شک تھا مسلمانوں میں بھی یہی پرابلم ہے مسلمانوں میں عام طب یہ ہے کہ حرام کاری اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رب ہونے میں شک تو ہاں تو ابھی بتائیے کہ اصلاً مسلمان اور مشرکوں میں فرق کیا رہا یہ صرف نام کا فرق ہو گیا پھر ہم کہتے ہیں وہ مشرک ہیں یہ مسلمان لیکن عقیدہ تو دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے اب اس لئے سمجھ لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کہ وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُونَ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ سورہ یوسف کے آقے پر فرمایا کہ ان میں تاکثر جو ہیں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان ہوتے ہیں لیکن تب مشرک ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہیں مشرک صاحب جب آگ بند ہوگی تو معلوم ہوگا ہم ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں مشرکوں کی طرف اللہ تعالی نے ہماری روح کو بھید دیا یا مسلمانوں کی طرف ابھی تو مُٹھی بند ہے ابھی بھرم قائم ہے لیکن خالق ہونے کسی تو عادی توہی ہوئی جہاں اللہ کے رب ہونے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے حابی صاحب جب تک آپ یہ نہیں کریں گے نہیں ہوگا یار وہ کہیں گے نہیں بھئی اللہ نے منع کہ ہمارے چھوڑے ہر وقت آپ اللہ رسول کرتے ہیں ہمارے جب تک یہ نہیں کریں گے نہیں ہوگا ہمارے تو پھر کام کر رہے ہیں تو آپ یہ ہوگی آتے ہو کہ اللہ باشی ہوں گا اللہ باشی ہوں گا پہلے بھئی اللہ کرے گا ہم غلط کام نہیں کریں گے ہم اللہ کو بھولے گے نہیں کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ نہ کرو ہم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ رب ہے اللہ پا لے گا حرام کام نہیں کریں گے جہاں آپ نے حرام کام کیا تو یہ ہوا کہ آپ کا رب اللہ کے رب ہونے میں شک ہو گیا تو اس لئے صاحب یہ توحید کے دونوں کامپننٹ اہم ہیں خالق اور رب اس لئے اس لئے قرآن شریف جو شروعی کیا الحمدللہ خالق العالمین نہیں ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو رب ہے ہم نے مان تو بہت پہلے لیا کہ اللہ خالق اللہ میں کہاں اب آؤ رب کے اوپر رب اللہ سمستقام رب اللہ سمستقام رب ہونے کا مسئلہ یہ ہے رب ہونے کی ایک بات یہ ہے کہ رب ہونے کی صفت اللہ تعریف اس سے ہم کو روز کا باستہ ہے روز کا باستہ ہے خالق کا کیا ہے آپ نے ایک بطور مان لیا انشاءاللہ اب وہ رہے گا کیونکہ کوئی پاگلی آدمی ہیں جو یہ کہے گا ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے کوئی پاگلی ہوگا ہے جو کہے گا میں اپنا خالق خود ہوں میں نے اپنا جسم خود بنایا ہے کوئی بلکل ہی آؤٹ ہے خالق تو خالق ہونے میں تو مسلمانوں کو یا انسانوں کو اللہ تعالیٰ خالق ہونے میں انسانوں کو اتنی پرابلو نہیں ہیں بلکہ رب ہونے میں شک ہے تمام شلق جو شروع ہوا وہ رب کہ نہ ماننے میں ہوا اسی لئے قراشی میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ مشرق ہیں ان سے بھی پوچھو کہ زمین آسمان تم کو کس نے بنایا وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے لیکن رب ہونے میں میں بتانی ہم لوگوں کو کیا پرابلو ہوتی کہ نہیں یار نہیں چلے گا یار جب تک حرام نہیں دیں گے نہیں چلے گے یار آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالی کہاں سے دے گا 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 کبھی لوگ ایسے جبلے کہیں دیتے ہیں کہ صاحب سوچنا پڑتا ہے کہ بندے کا ایمان ہے یا صل ہو گیا اس لئے صاحب اللہ سن رہے اللہ سن رہے اس لئے صاحب رب جو ہے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اس لئے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اے انسان تم کو کس چیز نے اپنے کریم شفیق مہرمان رب سے دور کر دیا رب سے دور کر دیا خالق نہیں خالق تو تم مان چکے ہو شباب ہے خالق تو آدمی مانتا ہی ہے آپ سمجھ دیتے ہیں آپ جائیں گے جہاں خالق نہیں مانیں گے کچھ پرسنٹ لوگ دیکھوں ہوتے ہیں جو ایتیسٹ ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں دیگر کو ازل سے ابھی تک انسان خالق مانتا ہوا ہے چاہے کسی بھی قوم کون اسپائنک ہو میکسکن ہو یورپین ہو افریکن ہو جتنوں کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سب خالق مانتے ہیں چند پسنٹے ہیں جو ایتیس ہیں بلکل یہ لیکن رب میں آپ مسئلہ ہے اب کریشنز کا کیا ہوا وہ کہتے ہیں نہیں رب جو ہے وہ خدا نہیں وہ جیزس ہیں ہم مسلمانوں میں کیا ہوا کہ نہیں ہم جو شرک کرنے لگتے ہیں قبر پرستی اور غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ اس لئے چاہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ میں اختیار نہیں یہاں جائے گا اس لئے صاحب یہاں پہ فرمارے ہیں کہ آپ کو شعور ہی آ جائے کہ صاحب جو نعمت ابھی حاصل ہے وہ نعمت ہے کل کیا ہوگا نہیں معلوم تو آج تو ہم لوگ خون نیجوئے کرنے جاؤں کل کے چکل میں نا پڑی ہے لیکن ہم نے کہتے دیا ہم سب اسی کے شکاریں ہم لوگ کل کا بہت خوف ہیں یہ نعمتن ترجوہ نا منتظر ترجوہ کہ وہ نعمت جن کا ہم منتظر ہیں یہ جو ہیں ہم اس چکل میں اتنے پڑ گئے کہ جو وہ نعمت ملی تو وہ عذاب بن کے ملی کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم لوگوں نے اتنی ٹوپیاں بن لی ہیں کہ جب وہ ملی نا تو پھر دیکھا جیسے ایک صاحب نے کوئی تین ملین ڈالر کا لیک با بھی گھر بنایا پڑا ابھی دو ساتھ پڑا اس دعا کرانے لے گئے کوئی ساتھ آٹھ ساتھ بن رہا تھا پھر زمین خیدی اس کے بعد پھر بینک میں کچھ چکر ہو گیا پھر آگے بتاتے ہیں پھر یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر ایک بلڈر کو دیا اس نے خیر پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں بنوایا بہترین گھر بہترین ساتھ گھر شاندار خید دعا کرانے کے لئے لے گئے اب وہ ڈاکٹر صاحب خود بھی ملہا پی ملہا ساتھ با ساتھ ساتھ ہو گیا تو ادھا دھا گھروں میں رہتے ہیں اب ایک ڈریم گھر بن گیا تھا تو جب ان کو ملا تو جب مجھ کو لے گئے تو ساتھ ان کا یہ جملہ مجھ کو اپنے لئے اپنی اصلاح کے لئے مہت یاد رہ گیا جب انہیں دیکھا ملے گیا تھا واقعی میں گھر تو آپ نے ایسا بنا دیا ہے کہ دیکھتے ملا آگیا ہر کونہ جو ہے اپنے میں ایک شاہکار حسابی بڑی زوک شاک سے انہوں نے بتایا آئیے اوپر لے گا چلتے ہیں یہ کمرہ یہ دیکھیں لے کیوں دیکھیں آ وہ شیشہ دیکھیں تبڑا ہے پھر جب ناشتہ اچتے کے لئے بیٹھے چاہ پیانی کے لئے کہ نہیں ہم سب ہم نے بڑا اس کے لئے بہت ہم کوششی میں اس سال اتنے ہی عمر ہو گئی ہے لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ان کے تین بچے ہیں تینوں کالج جا رہے ہیں کہنے کالج جا رہے ہیں تو اب اتنے بڑے گھر میں رہے گا ہم 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 ہماری بیگم انہوں نے کہا ایک نی یورک جا رہا ہے ایک کہاں جا رہا ہے کہنے اب کوئی نہیں ہم بچے جا رہے ہیں ہم ہم ہماری بیگم تو آپ مجھے کہنے اب دل کبھی شام آموں کو آپ کو موقع ہوا کرتے ہیں تو آج آئے گا لیکن اپنا بیٹھ کے چائے پییں گے کوئی ہے ہی نہیں آگا تو اب اس چیز کے لئے ان کو بڑا انتظار تھا لیکن جب وہ ملی تو وہ نیمت ہوگی نہیں ملی تو وہ ایک ذہمت ہوگی کہ ملی اب اس کو مینٹین رکھنا اب کیا مطلب ہم اتنے بڑے گھر میں مہر میں میں کوٹھی میں دو فر شوہر میں گیا دیکھیں رات کو ازار میں گزارا تھا چلو میں دن سلام بکر لے تھے گے جاری تنا خوش ہوگی کون تھا وہ ان کی بیگم اتنا بڑا گا تو یہ جارتے ہیں جو نیمت ملے گی وہ نیمت ہوگی ملے گی یا زحمت ہوگی یا عذاب ہوگی تو اس کا اس کی کوئی گارنٹی نہیں نا تو میں بات رہی ہوں وہ بات رہ گی جو میں اب وہ آیت کرتے ہیں واللہ واللہ یہ کذبوں بھی آیت کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے رہتے ہیں اللہ کی نیمتوں چاہتے ہیں سَنَسْتَ رِجُّهُمْ مِنْ حَيْتُ لَاِعْلَمُمْ تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ جھٹلاتے رہے تو میں ان کے ساتھ بھی استدراج سے معاملہ کروں گا اور استدراج کا یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ استدراج یہ ہے کہ آپ جتنا گناہ کریں گے اتنا ہم تم کو اور دیں گے جتنا گناہ کریں گے ہم اس کا اور دیں گے جو آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ دے دے وہ بھی دے گا لیکن وہ عذاب اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے تو عذاب جو ہے وہ آپ سمجھ کو نیمت ہے وہ عذاب ہی ہے اس لئے آپ اپنے ملی لہوں نبی پاہ صلی اللہ فرمائے آپ بھی ان کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کریے چھوڑ دیں کو ملی پلاننگ بڑی مضبوط ہے میری پلاننگ بڑی مصبوط ہے میری پلاننگ بڑی مطین بڑی ماری ہے ہم جب سب ٹلانگ رکھتے ہیں یہ لوگ نہیں آنے والے اس لئے یہ جو نعمت ہے صاحب آج میں جید آج کوئی جواہ کری ہے صاحب کل کو چھوڑ دیں کل آپ کے بس میں نہیں کل اگر جو نعمتیں ملیں گی مطلب ہونے عذاب کی صورت آپ کو ملیں یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ تم نعمتوں میں جی رہے ہو لیکن تم کو شعور نہیں ہے کہ صاحب یہ نعمت اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے اس عذاب میں صاحب ہماری جنریشن ہے اتنی نعمتیں ہیں صاحب اور پھر بھی صاحب ان کو یہ ہی ہوتا ہے بھی آپ دو ہیں بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں بڑوں کو بھی ہیں تو بچوں کے حضرت زکریہ کا طب جگی مہادرک ان کا اشیر زکر ہے کہ ان کو کچھ مطلب ہے کہ ان کو کچھ سولتے ہو کچھ پیسے آگیا ہے چاہیستا ایستا گامشاہ ہو گیا تو وہ لگتے رہتے تھے کہ ان کو داراستا ہی استدراج تو جب لوگ اچھے لوگ ہیں ان کو بھی سہولت آتی ہے تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہمیں وہ نعمتیں مر رہی ہیں نعمتیں صحیح کریں خدا نخواستہ ہمارا وہ مطلعہ دھیان ڈالے ہیں بلکل آپ سے فرمانا ہے اسی میں ناصر پر یاد آگیا ہے مفتی شبی صاحب نے لکھا مفتید قشمائی صاحب والد صاحب مفتی شبی صاحب نے یہاں لکھا کہ جب بلکل مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بلکل آخری وقت آ گیا تو یہ ان کی آیادت کے لئے گئے دیوبن میں سے دیوبن سے گئے ڈلی تو مرکز بن نظام الدین میں رکھے تو ان کی حالت مہت خیر ہو غیر ہو چکی تھی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر اسی میں انتقاد بھی ہو گیا تھا لیکن انتقاد سے مخص دو چاہ دن پہلے مولانا مفتی شبی صاحب نے کہنے لگے کہ مفتی شبی صاحب یہ جو کام اتنا پھیل گیا ہے طبیل زماعت کا تو مجھ کو دکھتا ہے کہ یہ کہیں ہمارے طرف اللہ کا وہ نہ ہو کیا نام ہے تو مفتی شبی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ صاحب یہ نہیں یہ اللہ کی نعمت ہے تو انہیں فرمایا کہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں تو مفتی شبی صاحب تھے تو فقی تو انہیں فقہ کا بتایا ایک نقطہ کہنا ہے کہ کیوں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے نا صالب اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا احساس ہے نا اس وجہ سے اطلال آنی ہے سجداد میں احساس نہیں ہوتا ہے احساس مر چکا ہوتا ہے یہ بھی یہی حصہ یاد یہی بات ہے سجداد میں یہ مر چکا ہوتا ہے اور والدہ ہم کی جو نعمت ہے ہمارے پاس اتنی بڑی مر چکا اس کا شعور بہت دیر سے آتا ہے وہ چھن جاتا ہے ایک صاحب والدہ ہم نے جانا ہے ایک صاحب صاحب وہ نماز سے نہیں آتے تھے نہیں رہتے تھے قریب میں کبھی نہیں آتے تھے سامرے سے چلے آتے تھے پھر دوپٹر صاحب آتا میں بھی نہیں آتا تھے صاحب کون ہے ایک زمانہ کو تک کیا کبھی دیکھا ہی ان کو کبھی نہیں دیکھا آدمی بڑے بعد میں آدموں آدمی بڑی بدست نظر بڑے نیک آدم اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا کافر صاحب حیات ہے والدہ کا انتقال ہوا تو انہیں کافر صاحب کو فون کیا کہ صاحب میرے والدہ کا انتقال تھا تو کافر صاحب نے ان کی والدہ کی تطفیم کے سمان پرا لیا تو وہ آئے نماز کے لیے والدہ کی جنادے کے ساتھ آئے تو سلام دعا ہوئی صاحب سلام دعا ہوئی صاحب سلام دعا ہوئی صاحب میرے بھائی صاف نیچر آدمی میرے چیمات ایتی چلتے ہوتے پہ بات بھی کیا ہوئے اچھا ہم یہاں آجا کریں نماز میں آجا کریں ایسی چلتے بات کریں تو اس وقت میں پتہ نہیں کچھ جملہ ان کے دل کو لگیا والدہ کی انتقال ہے جب دل بڑا صافت آنے لگے آج تک آ رہے ہیں آتے ایک ہی نماز میں کبھی کر دوسری بھی نماز میں آتے ہیں کہنے سے میں فلا نماز میں آتا ہوں وہ باقی میں اب پہنگا اب وہ پچھ وقتہ نماز ہی ہیں بلے بلدست آرہا تو یہ ہوتا ہے جو نعمت جو ہوتے نا کوئی چھن جاتی نا تو والدہ کی نعمت چھن گئی اب احساس ہوا یہ یتینی کا تو اب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیں تو کبھی کوئی چیز چھن جائے اس کے بعد شعور آتا ہے دیکھو بھائی یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ یاد رکھئے گا شبادک پہلی نعمت کونسی ہے پہلی نعمت کا احساس ہوا آپ پاس ہے ہے اس کا شعور بھی ہے اور دوسری کیا ہے دوسری نہیں ہے آرزو دیکھو اس کے آرزو ہے آرزو ہے اور تیسری تیسری نعمت یہ ہے بھائی یہ ہے نعمت مل کے بچھڑ گئی بچھڑی نہیں آپ کو وہ تو آپ سے تو بہت چھلو سے بچھڑ چھلے آگی 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 وہ نعمت جو جو ہے لیکن شعور نہیں ہے ہے شعور تو پہلی نعمت جو ہے اس کا شعور ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری ہے وہ نعمت جن کا آپ اس کے آرزو ہے تیسری وہ ہے جو جو ہے لگا شعور کی یہ تیسری والی ہے یہ آزاب ہے یہ آزاب ہے یہ یہ آزاب ہے کئی جگہ پہ ہمیں ایک سرکت لگوں بھی آیا تھی نعمت یہ سب سے یہ شاید پاکرم کیلئی ہے اس میں مسلمان نے شاید شاید کہیں اس میں کہیں نعم حبیس صاحب یہ نہیں رکھا کہ یہ مسلمانوں کا ہے کافلوں کا ہے واللہین جو لوگ بھی ہمیں آیتوں کی تجزیب کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں ہم تو ہم تو نہیں کرتے لیکن آشوی طور پر آہ 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 تو اس میں جو جو بھی اللہ تعالی کی آیتوں کی تجزیب پرے گئے یہ اس میں شامل ہیں تو نعوذب اللہ جو بھی ہے اس کو آپ کہنے یہ نعمت نہیں ہے تو یہ سب یہ کردبو بھی آیا تھینا ہے کردبو بھی آیا تھینا ہے اور یقین یعنی آپ ہمارے شہر اولینڈو ہی میں کردبو بھی آیا تھینا اتنا عام ہیں جس کی حد نہیں کیونکہ حیبہ اگر آپ اللہ تعالی کی کیلئے جھکے نہیں ہیں تو کردبو بھی آیا تھینا ہے اگر اللہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کردبو بھی آیا تھینا فجر میں آپ نہیں اٹھے کردبو بھی آیا تھینا ہے ہنڈر پرسنٹ رات کو خرام چیزہ سو کے دیکھ کے آپ سو کردبو بھی آیا تھینا ہے حرام کھا رہے ہیں کردبو بھی آیا ابھی ایک صاحب نے ایسا باتایا کہ وہ ان کے ساتھ گئے ریسٹرنٹ پہ انہوں نے جم کے حرام پہیا جم کے حرام پہیا اسے بتایا کہ وہ کہتا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو حرام ہے اما کہا ہے چھکھا ہو امریکا ہے وہ کہاں حلال آنا ہے تو یہ کرتا وہ بھی آئیت ہیں اللہ تعالیٰ کی آئیتیں تقزیب کریں اسی کا ڈپریشن ہے اسی کا ڈپریشن ہے لوتھ میں بھی فتح بہی اللہ تعالیٰ جو باپ گزا تھا بدعا سالکین میں وہ تھا منزلت العیثار اور یہ میں آپ سے کیا بس ایک ہی صفحے پہ انہوں نے ختم کر گیا اس کو لیکن تھوڑا تروجیو کر کے آگے چلتے تھا کہ میں خواہد ہمارے آپ کی جنریشن کو عیثار کی اہمیت کی بہت دوری ہے ہم لوگ سلفش ہیں ہم لوگ سلفش ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو یہ جو ہے کمال کے بات یہ ہے کہ شیخ علیہ السلام ربک اللہ نے فرما رہے ہیں کہ اییاک نعملو و اییاک نستعین کی حقیقت نہیں حاصل درستی جب تک عیثار کا کی کوالٹی تم میں پیدا نہ ہو اییاک نعملو و تمہاری ہم عبادت کرتے ہیں اور اییاک نستعین اور آپ ہی کے ہم آپ ہی سے ہم بلد چاہتے ہیں تو یہ عبادت اور استعانت رجوع اللہ تعالیٰ سے اس میں اس کی صفت پیدا نہیں ہو پائے گی جب تک عیثار بھی نہ ہو آپ میں وہ عیثار کہا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ایک کسی اور بھی سامر ضرورت ہے آپ نے اپنی ضرورت کو اپنے خواہش کو دبا دیا اور ان کی ضرورت کو پوری کر دیا جس میں کیا ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے چکر میں آپ کو زحمت بھی ہوئی حدیت نقصان بھی ہوا لیکن آپ نے پرواہ نہیں کیا اپنے نقصان کی آپ نے کہا نہیں ہمارے بھائی کی ضرورت پوری ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اییاک نابد بھی اییاک نستعین میں یہ صفت ہونا دوری تو اس عیثار و قربانی کا جو صفت تھے اس کا تعلق ہماری توحید سے سمجھے آپ ابتہ یہ عیثار و قربانی کا تعلق توحید سے ہی ہم نے سوچائیں گی تھا ہم تو کرتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد لائن میں سب سے آگے لگو لائن توڑ جاری چلی ہو ہم نے تو بچپنی تھی سوچا رہا کہ ہم چالاک ہوئے ہیں جو لیٹ جائیں اور سب سے آگے لائن میں لگ جائیں عیثار و قربانی کا نہیں ہم نے گیا اس لئے ہمیں معاشرہ جو ہے وہ ایک عجیب سے اسلام کی غم ماضی کر رہا ہے جو حقیقی اسلام ہے وہ کئی نظر نہیں آتا ہے اور پھر وہی بات کہنے میں پھرتی بار بار اسلام کی کیوائلٹیز آپ کو امریکہ آ کر دکھیں ہمارے ملکوں میں عام طور پر نظر نہیں آتی اس کے ایک بہت بڑی مسئل تھا یہی ہے جب آپ جاتے ہیں سلائے کر کے پاکستان جب جاتے ہیں آپ وہ ہندوستان تو اگر آپ اولینڈو ائرپورٹ سے چڑھ رہے ہیں تو یہاں کیسی امدہ طریقے سے آپ چڑھ جاتے ہیں نہ کوئی لائن کاٹتا ہے بلکہ اگر آپ کے ساتھ زیادہ بچے ہیں یا کچھ ہے تو آپ کو لوگ آگے کر لیتے ہیں نہیں سب آپ چلی آئیے اور جب آپ واپس آتے ہیں سلسطان سے تو آپ ڈلی ائرپورٹ پر کراچی ائرپورٹ پر جو حالت ہوتی ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے ہم آپ سے آگے چلی آئیں تو وہ عیسیٰ کہاں گیا عیسیٰ کہاں گیا اس میں مسلمان ملوث ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہے ہمیں توحید نہیں پیدا ہو پاری سہی اللہ وندس نہیں پیدا ہو پاری ہے کیونکہ ہم کھانے کبھی ہی ہے کھانے میں ہم گر بیٹھیں دستخان پہ ٹیبل پہ سب سے اچھی بوٹی ہم کو مل جاؤ سب سے پہلے مل جائے تو یہ عیسیٰ اور قربانی کہاں جائے گی تو عجیب بات یہ ہے کہ اب آپ سوچیں آپ عیسیٰ اور قربانی کی کیوائلیٹی کا کنیکشن توہین سے ہے اس کو یہ پیدا کرو گا اگر یہ پیدا نہیں کرو گے تو ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین میں اس کی حقیقت تم کو نہیں ملے گی تھا اور اس کو جسا اللہ علیہ وسلم فرمائے خصاصہ کہتے ہیں نقصان کو کہ صحابہ کرام خاص کے جو انساری صحابی تھے لہذا ان کی تحریفی ہے کہ دیکھو یہ ہر چیز میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسے آپ کو کھانا دینا ہے آپ نے کہا کہ صاحب ایسا ہے اچھا وہاں مجد دیاؤ کیونکہ یہ سڑڑا ہے یا یہ بیکار بنا ہے تو مجد دیاؤ تو وہ لوگ وہاں پہ لاکر رکھ دیتے ہیں اب وہ بیشارے جو بھوکے ہیں وہ بھوکے بھی کھالے پہ بھی جانے جو نہیں مانو جیسے بھی قد سندے کو دس میں جو آیت آئی گی اللہ علیہ وسلم نمائے کہ خبیص کھانے کو صدقی میں محمد دیا دو جو اچھی چیز ہے وہ صدقی میں دو جو گدی ہے یا جو سب سٹینڈرڈ ہے یا جو خراب ہونے اس کو صدقی میں محمد دو اللہ علیہ وسلم اس کا ایک مثال جانے کے ساتھ ایک بار بتاؤ اگر تم کو وہی چیز کھانی پڑی پڑے تم کو تو تم پسند کرو گے پہلے اگر بلکل تم پسند نہیں کرو گے تو تم دوسرے کو کیوں دے رہے ہو اب دیکھیں اس کا تعلق توحید سے اس کا تعلق توحید سے اس لیے فرمارے ہیں کہ کہ ولو کانا بھی خصاصہ اگرچہ دوسرے کو ترجیح دینے میں آپ کا نقصان ہے لیکن آپ پھر بھی ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے اللہ کا حکم یہی ہے وہ ہمیں توحید کی صفت پیدا نہیں ہو پائے گی جب تک ہم عیسار و قربانی سے کام نہیں لیں گے وَمَن يُو قَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جن لوگوں کو یہ لالچ کی جو ہے جو خبیص صفت ہے اس سے بچاؤ حاصل ہو گیا تو یہی لوگ جو ہیں یہ سیکسسول ہیں لالچ یہ ہوتی کہ ہم کو مل جائے ہم کو مل جائے اور مل جائے اور عیسار و قربانی بلکل اس کا اپوزیٹ ہے کہ نئی صاحب آپ کو مل جائے ہمیں چل جائے ہم کو مست ہے آپ کو مل جائے تو یہ فرمائیں کہ میں اچھا یہ کل ہو گیا نا اچھا صاحب یہ ہو گیا چلے صاحب اچھا یہ تو ہو گیا اس پر میں ایک چھوڑا تھا چپٹر بڑھنا تھا اور زالہ نہیں ہے اب آیا حساب ایک بہت اہم چپٹر وہ ہے مراتبس جود جود کہتے ہیں سخاوت کو سخاوت جنروسٹی کو یہ صاحب بہت اہم چپٹر ہے کہ آپ سخی بنیے کنجوس نہ بنیے چونکہ سخاوت کا تعلق صاحب ایمان بالغیب اور کنجوسی بتاتی کہ آپ کو اللہ کے غیبی نظام پر بھروسہ نہیں ہے کہ دیکھیں سخاوت کیا ہوتا ہے کہ سخاوت یہ کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ دیر ہیں ضریبوں کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں اور ایمان بالغیب یہ ہے کہ صاحب آپ کے رہے ہم دیں گے تو اللہ تعالی نہیں اللہ تعالی ہم کو اس کا ثباب بھی دے گا اور ہمارے کام بھی بھی بنائے گا اگر کہ ہماری دولت کم ہو رہی ہے مضاہر دینے سے لیکن نبی پاہ صلی اللہ سبح کبھی بھی صدقہ دینے سے ہمارے دولت کم نہیں ہوگی کبھی بھی کسی سان جیتنا دو گے اتنا لگا اور بڑھائے جیسے ہم لوگ پلانٹ ہوتے تھے نا پلانٹ جب لوگ گھر میں لگاتے ہمیں تو تھوڑے 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 اس کو گاٹتے تھے اس کے پوچھتے ڈبی سے کیوں گاٹ رہی تب بھی کہتے تھے بیٹا اس سے یہ اور بڑھے کو بڑھے خوبصورت ہو گا تو شرڈنگ کٹائی دوری تھی لیکن اس کے بعد وہ اور اس میں دکھار پیدا ہوتا تھا اور بڑھتا رہا تو صدقہ بھی شرڈنگ آف یا منی ہے آپ جب دیں گے تھا تو اس سے اور اس میں انکریز ہو گے کنجوز ہوا ہوتا ہے جو لائل اللہ محمد اللہ شاید پڑھتا ہو لیکن اس کو ایمان نہیں ہے اسے جو کنجوز ہو ہے وہ اس کا ایمان مہت کمزور رکھتا ہے ایسے اور اکرام جنہیں بزرگاں ہیں جو قرض رہے کے قرض کچھ نہیں قرض رہے قرض قرض رہے اچھا اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک آت مثالے بتا دیں جو ہم نے دیکھی ہیں آپ لو نے بہت دیکھیں گی ہم آئے مولا علی محمد اللہ حمد تو ان کے ہاں کون صاحب آئے تھے کوئی بہت بڑے عالم آئے ندوے کے مہمار خانے میں یہ جہاں ہم تعلیم تھے وہاں شکر نہیں تھی تو ایک صاحب کو بھیجا گیا مولا مزور نومانی صاحب کے گھر شکر لینے کے لئے کیونکہ مولا جی تین ہرار بچہ پڑھنا ہے لیکن بدبخ سے نہیں آئی بدبخ جو کینٹی جو وہاں سارے پیتے ہیں وہ بچوں کے لئے جو چندہ ہوا ہے وہ بچوں کو لئے ہوا مولانا علی نے اپنے پاس پیسے نہیں تھے ایٹی سی بات ہے پچاس ساٹھ کتابوں کے مصنف نہیں تھا پیسے تو بھیجا ایک بہا وہاں سے لیا ہو تھا شکر لیا ہو تقریبا کوئی آدھا ہنٹا لگا اس کو آنے جانے نہیں آنے تو وہاں شکر آئی تھا ان کے لئے چاہ نہیں میں کیوں بتا رہا ایسار اقربان یہ کہ نائنٹین ایٹی ون ایٹی ٹو میں مولانا علی میا کو سعودی گورنمنٹ نے ان کو ملاقق کنگ فیسر آوارڈ دیا اس میں پانچ لاک یا کتنے لاک ریاض کتنے لاک ریاض وہ وہ انعامی رقم تھی لیکن جب مولانا علی جب لینے گئے تو لکھنو سے جب چلے تو ایک کاغذ پر فیرس بنا لی لس بنا لی تھی ان اداروں کی جن کو مولانا لینے وہیں سے ڈونیٹ کر رہیں گے پیسے گھر نہیں لائیں گے جب ان کو وہ ملا تو ان شوری آدھ کیا لیکن انہیں یہ کہا کہ ہم چاہیتے ہیں کہ یہ پیسے جائے نا فلا فلا لوگ کو دے دی جائیں تو ان حکومت سے جائے یہ نام ہے پیسے میں نے قبول کر لیا لیکن خود کہ شکر نہیں تھی شکر نہیں تھی ان نے تھی ہزار بچے پڑھے پہتے نہیں تو یہ سخابت ہوتی سب کہ آپ کو کجوس نہیں آپ جو ہیں اس لیے آپ بتائیں کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلدیش اور عرب ملکوں میں آپ سوچئے کہ تھرڈ ورل کنٹریز میں بغیر کسی ہندوستان مطال کہہ سکتے کہ وہ مسلمان ہوتی پرکاتے میں کتنے ہیں آپ گنتے گنتے تھے جائیں کتنے ہیں اور کوئی منظم دو اس کا فائنانشل اسسٹنس کا کوئی کوئی پروگرام نہیں سب کیسے چل رہے ہیں ساب سب لوگ سخاوت کی بنامشل میں مفتی رفیس مائی صاحب آئے تھے مونا مفتی رفیس صاحب کے بڑے بھائی ہم کوئی شخص ہوا کہ سامنے اپارٹن میں رہتے تو ہماری ساتھ رہے پائیں گئی ایک دن بہت امدار دی مست آدمی سے بہت تو بہت اچھی چی باتیں ایک بات کی رات میں کھانا کھارے دیں تو بات نہیں تو کہنا اچھا تاریخ یہ بتائی آپ کہ ہمارے دارلوم کراچی کا مہانہ اخراجات کتنے ہوں گے اس زمانے میں ایٹی فائی ایٹی فائی بات ہوگی کہ میں نے کہا کہ سب اٹھائی سلام روپے تو آپ کو صحیح بتا دی آپ نے آپ ہی کی تحریر میں نے پڑھی دی ایک کتاب رسالہ تو اس میں آپ نے کہا تھا مالوہ اٹھائی پاگی اب آج مخاطر ایک کرو ہوگی لیکن جو بات ہی صاحب انہیں کہا تازمیہ بات یہ کہ ہم لو چکے موانا تھانوی صاحب کے شلسلے سے مرید ہیں تو ان کے تریزے میں یہ ہے کہ آپ ڈونیشن کے لیے کسی کو بھیجائی نہیں ان کے اہاں کوئی صفیر نہیں ہوتے مدارس میں صفیر ہوتے ہیں کہ انہیں آپ کو ہائر کر دی آپ جائیے آپ لکھائیے انگیا کوئی صفیر نہیں ہم لوگ کوئی صفیر نہیں چلتا کہتے ہیں ہر مہینے اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پندرہ تاریخ ہوگی پیسے نہیں ترخواہیں لیٹ ہوگئے ایسا ہوتا کراچی کوئی بزنس من آئے کوئی آئے گا چھا اتنی پیسے دیکھ چلائے گا آس شروع سے ہو رہا تو اللہ اللہ شروع کرے گا کراچی شہری سائے گا کہتے ہیں اب تو اتنا بڑا ہو گیا اس کے حد نہیں محسوس ملائدہ آپ آئیے گئے گئے کراچی و دالو قرنگی ارے کیا لقود ہے دالو قرنگی میں اب جو ہے اس کو تو بخاطر کوئی چار دنہ بڑا ہو گئے لگے یہ صحابت ہی بنا بش اللہ تھا یہ صحابت ہی بنا بش اللہ ہے یہ امریکہ میں بھی چل رہا ہے الحمدللہ امریکہ میں نے ایک بات دیکھا چند لوگ چھوڑ گئے لوگ جہاں جو ڈونیٹ کرتے وہ اپنی حیثیت کے دباس نہیں کرتے اگر اپنی حیثیت کے دباس کرے توحید سے جتنی جتنا ایمان اللہ پر ہوگا اتنی سخاوت سے آپ کام لیں گے اور جتنا آپ کے پاس آپ کا ایمان کبزور ہو اتنا آپ کہیں آتا جائے جائے نہ ہندو کہتے ہیں رام نام جپنا پرائے مال اپنا تو بس مدب یہ ہوتا ہے کہ آتا رہے جائے نہ ہم لوگوں سے چیزیں لے لیں لوگوں کو دیں کچھ نہ لوگوں کی دعوتیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے کریں گے نہیں یا یا لوگوں سے کھاتے رہیں لیکن ہم دیں گے نہیں گفٹ آتے رہے ہم دیں گے نہیں اس سے کہاتا ہے جو سیوین ہوگی اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی آپ یہ ملین بڑھتے رہیں گے جو سے یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت آتی ساخی لوگ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی کنجوز پر رحمت نہیں ہوتی اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سخابت کے دس مرتبے دس کٹیگریز ہیں سخابت کے توجہ دیجئے کہ یہ نئی چیز ہم نے بتائی ہے جو ہم نے بھی کوئی سوچ تھی کہتے ہیں ایک یہ دس جو کٹیگریز ہیں جود کی پہلا جو ہے دیکھیں آپ الجود بن نفس الجود بن نفس وہ کیا ہے کہ آپ آپ سخی ہوں اپنے ٹائم کے ساتھ جو ٹائم یہ نا لطن ہے اس میں سخابت بدے پیسے بات نہیں پیسے بات بات میں آئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فہمائے ہے جو اپنا وقت لگاتے آپ سخی ہوں وقت کے ساتھ کہ آپ اللہ کا کام کریں گے بائی ڈونیٹنگ یور ٹائم اس میں پیسے آپ نہیں چاہیے آپ چاہیے آپ تشریف گائی کام کر جس کو امریکہ میں بہت دوباریس کام ہوتا والنٹری ورک یہ جو والنٹری ورک یہ جود بن نفس جود بن نفس آپ اپنا نفس لگا رہا آپ آگے آپ اپنی مسجد جتنے والنٹری اللہ انہوں اچھا رکھے رمضان آپ نے دیشا جب ایسی جمعی پارکنگ کر رہے ہیں انہوں کو پیسے پرگی کر دی آتے لگے اپنے ٹائم شمگیر بھائی ہیں خالد بھائی جیسے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ ہیں یہ ہے جود بن نفس امن قیم ربز اللہ نے اس کو نمبر ون قرار گیا جود بن نفس کہتے ہیں وَهُوَ أَعْلَى مَرَاتِبِ اور صحابت میں یہ بہت عالی مرتبہ ہے پیسہ نہیں آپ وقت لگائی آپ وقت کے ساتھ آپ آجائیں کہ کیا کام کرنا ہم بتائی کیونکہ جب آپ خود لگیں گے تو پھر آپ شعور پتا ہوگا پھر آپ پیسے تو دیں گئی اگر آپ خود نہیں لگ رہے تو آپ کو بات نہیں معلوم تبلی جمع 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 آپ خود جائی تو شعور پتا ہوگا پہل پہل آپ وقت لگ لگ گے تو پیسے تو آپ لگ اپنے 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 کام تو یہ کرنے کسا تو آپ کو کریں گے اچھا 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 تیسی اب دوسری چیز ہے کہ اللہ کار آپ جو بھی ریاسر دی سنی آپ جو بھی ریاسر ریاسر مطلب جو بھی پاور بھی آپ جو بھی سٹیٹس دیا سٹیٹس جو بھی سٹیٹس آپ کو دیا نا اس سٹیٹس میں آپ سخاوت بڑھتے ہیں اس سٹیٹس میں آپ سخاوت بڑھتے ہیں اور وہ کیا ہے سب کہ اس سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی ہاجات پوری گئے آپ جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے آپ انجینیر ہیں کسی کو کسی کو کسی ضرورت ہے آپ کوئی دل بھی ہیں ان کو آئی ٹائم لے سو آگے بڑی 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 آگے آگے تو کیا کر رہے سو رہے ہوتے نہیں انہوں نے بتایا گھر پہ ہم یہ کلاس سنتے سو جاتے سو بتایا نہیں کیا بھئی سکینہ آگے یہ بات یہ آپ بات نہیں بھاس رہے اس سے آپ ایک بات سمجھئے کہ آپ بہفل میں بیٹھا کریے کیونکہ گھر پہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی نید آئی آتی اس کی بہت مجواہد ہوتی ہم اس میں نہیں آئیں گے بھائی 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 نید آئی کی یہاں وہ حجان نہیں آتی بھائی 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 کہ ریاست ریاست جو بھی اس کو اپنے ٹائلنٹ کو کہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سخاوت مرتے بھائی بھائی آئی ٹی کامرہ دیکھتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں چالیس مریضوں کو پیسے لے دیکھتے ہیں روزانہ آپ جو بھی ہے تو کہتے ہیں یہ جو سخاوت یہ نمبر ٹو پہ پہل نفس بہت لگائی دوسرا کہا ریاست ریاست مطلب اس سٹائٹس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کی حاجات ملی کریں تو یہ سخاوت ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ الجود براحتی تیسر 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 یہ ہے کہ آپ اپنی راحت کو اور اپنے آرام کو آپ درداد کریں اور کیا ہے دوسرے لوگوں کی کی ضرورت پوری کرنے آپ اس کی مثال دینے کہ مثال ہے آپ کو نید آرہی ہے کسی نے دستک دی بھائی یہ کام ہے سخاوت یہ ہے کہ اچھا تو وہ کام ہے یا ہم آتے ہیں آپ تھکے ہوں آئیں یہ کہہ رہے ہیں انتے قیمی مثال دے رہے ہیں آپ نوم ہیں یہ نہیں کہا یا بھائی جا دماغ مت خراب کریں یا ہم اچھا اچھا کل آنا پرسو آنا اب یا تھکے ہم آئے جب بجھا یہاں سے وہ کہیں صاحب بہت ضرورت ہے پلیز تو ایک ہے سخاوت یہ ہے کہ صاحب نو کی راحت کی وجہ سے اپنی راحت کو آپ قربان کریں اور جا کر اگر کر سکتے ہیں تو ان کا کام پورا کر دیں اگر آپ نے سوتے رہ گئے دوازہ بند کر دیا تو یہ سخاوت نہیں ہے ان سب چیزوں پیسہ کہیں نہیں آگئے پیسہ کہیں نہیں یہاں صرف عمل ہے پیسہ بات ہے پھر کہتا ہے اَلْجُودُ بِالْعِلْمِ وَبَدْلِ دوسرا یہ ہے کہ سخاوت یہ ہے جو علم اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے جہاں آپ دیکھیں کہ نو کو علم کی ضرورت ہے وہاں آپ اس علم کو باتیں پھیلائیں یہ نمبر پور ہے وَهُوَ بِنْ اَعْلَى مَرَاتِبِ الْجُودِ ابنِ قرآل فرمائے یہ جو ہے اعلی مراتب میں سے جود کے علم کو پھیلانا ہے جہاں علم کو پھیلانا ہے جو بات ہے آپ علم پھیلائیے تو آپ سخیم وَلْجُودُ بِهِ اَفْضَلُ مِنْ جُودِ الْمَالِ سنیں آپ شرط اگر دیکھیں وَلْجُودُ بِالْعِلْمِ علم کو پھیلانا یہ سخاوت جو ہے نا یہ مال کے سخاوت سے بڑھی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو مال دیا دورت پوریوں کی رنٹے پونٹرنٹے ایک اٹھنے جو بھی خطا وہ خطا ہوگیا ماملا لیکن علم جو ہے وہ تو ہمیشہ رہتا ہے وہ کہیں جاتا ہی نہیں وہ تو مال کہیں جاتا ہی نہیں علم ایسا مال ہے جو آ گیا تھا تو بس وہ ہے ہمیشہ پیسہ تو آنا جانا ہے وہ چوری بھی نہیں ہوتا علم پھیلائیں اس میں ایک منٹ آپ کو لیں گے واقعہ ہوا ہے بھی ہمیشہ دیکھیں قرآن شریف اتنی عظیم کتاب ہے کتاب کہ الفاظ ہما پاس نہیں ہے کہ اس کی مطلب معجزے کو بتائیں ایک لفظ ہے کتاب مبین ہے بابا ہے نا کتاب مبین کہتا ہے کھل ہوئی کتاب تو ذہن آتا ہے کھل ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے بھئی یا کھلا ہوا کیا ہے ابھی بتائیں شیخ صاحب بھی تھے دو ہفتے پہلے اوپن ہاؤز میں لوگ آئے کہ خاتون آئی تھی نہیں سے ایک مت نہیں ہو یہ ایک دوسرے جانتے نہیں تو بات چلی 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 پھر دو گھنٹے تقنی میں چلی دونوں کرشن تھے تو خاتون تو خاتون نے ایک گھنٹے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا ایک گھنٹے تا سب آبزاب کرتے نہیں سنتی نہیں تو انہیں دو باتیں جو میں آپ سے اشار کرنا تو پہلی جو بات شار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ انہیں کہا کہ ہم جب ہم جو کرشن ہیں کہتا ہم کو ایک بات سے بڑی چر ہوتی ہے خود کہتا ہمیں ہمارے جو پیسٹر ہیں وہ ہم لوگ کو علم دیتا نہیں چھپاتا ہے وہ یہ تمام پیسٹر ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم کو بائی بی سمجھنا ہے تو ہمارے جلی سے سمجھو گی دلٹلی نہیں سمجھو گی تو دوسرے نے کہا یہ ہر جہاں ہے ہمارے بھی چرچ میں کہ جو پیسٹر ہے نا اس کا علم پر چودہ ہر ہے تو وہ وہ محتاج بنائے ہوئے لوگوں ہم نے کہا اچھا ہم نے کہا نہیں قرآن شریف تو کھلی کتاب تھا اب سمجھ میں آیا کہ لگا کتاب ممید بھی بات ہے کسی کے شودہ ہر نہیں تھا اسے نہیں کہتے ہیں میں اس سے اسی میں سے یا آپ چھپاتے ہیں کتمان علم ہیں چھپا لیتے ہیں قرآن میں گیا وہ کھلی کتاب تھا جو مجھا ہے پڑھئے آپ کو کسی ضرورت نہیں اگر آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اسی عالم سے پوچھ نہیں جائے ورنہ یہ ہے آپ جو ہے نا اس کو کھولیے پڑھئے دلٹلی پڑھئے آپ کو کسی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہے دوسری بات ہے کتاب کھولی کتاب کھولی کتاب کھولی کتاب بات ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو ضرورت کر رہی ہوں کیا ہوگیا آپ کو ضرورت کر رہے ہیں کیا ہوگیا بھئی خاتوم میں آپ کو ضرورت کر رہے ہیں تو وہ بلاب کچھ خوشی بھی ہوتی ہے میں آج کل تو گھر میں بھی ضرورت نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا آپ ضرورت نہیں اور کلنے کے ایک تو دوسری جو خاتون ابھی جو مسلمان ہوئی تھی ماشا رہس کا انہیں بتایا ہم مسکران نے کہا ہم آبا سیکنڈ دیس اپنگ نہیں ہو کہلے میں جمعہ کی تقریر آپ نے سن رہی تھی فیس بک کے پر میں آوے شاک کہ آپ جمعہ میں کھڑے ہمیں سرمن دے رہے ہیں انگلیش میں اور آپ نے کسی باتل کے سسلے میں کوئی صاحب آپ کے قریب بیٹھے تھا آپ نے سب کے سامنے ہم اسے پوچھا ایم آئیٹ کوئی خانشی بھی آئیت کوٹ کیجئے ہمیں تو مجھ کو شک ہو گیا تھا کہ یہ صحیح پڑی ہے نہیں تو میں نے اسے پوچھا تو مجھے یاد کھا کہ یا یہ میں آئیت صحیح پڑی ہے وہ جواب ہے مراکرم وہ حافظ ہے ماشا اللہ تو اس نے تو اس نے ہم کو کرک کیا کہ نہیں ہم سے یہ نہیں تو وہ کہنے لے گی ایسے مجھے یاد بھی نہیں تو وہ عورت کہنے لے گی تو وہ شوقت کیوں میں شوق ہو گیا اب سنی آپ کہنے لگی کیا جب کیا پیسٹر 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 ایسے ایک لگی ایسے ہم نے کہا یہ پیسٹر کلاس ہے پیسٹر 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 ہائیر یہ پیسٹر پیسٹر پیپل پیسٹر میں اسلام کوئی پیسٹر پیسٹر امام ہے وہ اس ٹائٹل ہے لیکن آئی کل بھی بگا سینہ دن انی بڑی تو میں نے بتایا کہ اسلام میں یہ سب کچھ نہیں ہے اسلام اسی ہی سب چیزوں کو خرم بننے کے لئے آئے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ بھائی وہ یہ تو مغرب تک یہ لوگ بیٹھے رہے ہیں حالانکہ چھے سے سارے آٹھ دو گھنٹے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب میں آؤں گی کہنا میں سیکھنے کے لئے اور کہنا آج تو میں آگئی بھی میری پروسن مسلمان ہوئی بھی تو اس نے کہا چلو تو میں چلی آئی تھی لیکن بڑا اچھا ہوا میں آج آگئی تھی کہ آج تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو زبدس مذہب ہے اسلام ایکوائلٹی اور جو دوسرے صاحب آئے تھے وہ کہنے میں جا کے آج جتنے لوگوں کو ہوگا جتنے لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم لوگ جائے کرو اسلام سیکھو بہت خوش تھے بہت خوش تھے بہت خوش تھے لیکن یہ ہے کہ جو بات از ہو رہی تھی وہ یہ کہیں کہ علم آپ پھیلائیں علم پر کسی کی چودرہاٹ نہیں تھا اسلام میں علم پر کسی کی چودرہاٹ نہیں نہ معلومیوں کی ہے نہ مفتیوں کی ہے اسی لئے بہت بڑا بڑی پراؤلیم یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں ہم لوگوں نے ایک پریشوٹ بنا دیا ہے آپ پہ وہی کیوں کیا کہ قرآن سمجھنا ہے تو معلومی لوگ سمجھے گے ہم لوگ پانچے سمجھے گے کہ مولوی سمجھے جب ضبورت ہوگی دور تو مدادیاں کریں یہ نہیں ہے اسلام میں تمہارا جود بالعلم ہے آپ سخاوت برتے علم ہے وہ کہنے وَهُوَ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبَتِ الْجُودِ اور یہ جو ہے یہ سخاوت کے عالی مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے ایسا وَجُود بھی اور علم کے ساتھ سخاوت برتنا یہ بہتر افضل مِنْ جُودِ مِنْ جُودِ مِنْ مَال مَال میں سخاوت سے ہے اس کے مجھے کیا شکیل بھائی 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 آپ نے پیسے نہیں ختم ہو گئے لیکن علم آپ نے کسی کو دیا ہے لیکن علم اشرف من المال کیونکہ علم جو ہے وہ ہر طریقے سے مال سے مشرف ہے اس کو جو شرح حاصل علم کو وہ مال کو حاصل نہیں تھا تو اگر علم آپ پھیلا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی سخاوت تھا مال سے بڑی سخاوت ہے یہ علم پہ انہوں نے کافی کیا ہے تو میں اس کو ابھی سکپ کرتا ہوں لیکن میں اس پہ آتا ہوں میں آؤں گا اس پہنشن اب آئیے ایک اپنہ ہوگا چار 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 سب سب چائے ہیں ٹھوڑی بڑے بھائی چائے چائے خدا ہوگی ہاں بڑک چی 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 اب آئیے پانچ بہتا ہوں پانچ بہتا ہوں پانچ بہتا ہوں چونیاں کرم کریں نہیں چھوڑ جائے آئیے پانچ بہتا ہوں عجود بالنفع بالجاہ چونیاں دوسری پانچ بہتا ہوں شکل بھائی کہاں کہاں ہے بڑک چی بڑک چی موکتہ ہوں چونیاں 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 ہم بہتا ہوں دوسری ہوگا میں نے چھوڑ دی بڑک چلی یہ ویدو ہم نہیں لیتے نیو چوڑ لگتے ہیں بڑک چلی بڑک چلی ہم ہم گھر پہ شکل اب آئیے پانچ بہتا ہوں اب یہ ہنگ صاحب پانچوہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نفع پہنچائیں اپنے کنکشن سے کنکشن سے کنکشن کشفا کہ آپ کسی کی شفاعت کر دیں یہ آپ کی کنکشن ہے یہ جائز جائز سفاریز بلدہ جائز اچھا گئی آپ نے کہیں کہ جیسے آپ نے شفاعت ابھی آپ کا کنکشن ہے پھر فرمائے اگر آپ کسی کے ساتھ چلے گئے آپ اس کے ساتھ چلے گئے اور کسی آفیسر کے پاس آپ نے یہ میرے پڑوسی ہیں یہ سخابت کی بات ہے کہ آپ نے کنکشن کو استعمال کیا کسی کی حل کرنے میں وَذَلِكَ زَكَاطِ وَذَلِكَ زَكَاطُ جَاہِ الْمُطَالَبْ بِهَا الْعَبْدِ كَمَا أَنَّ التَّعْلِيمُ وَبَدْلَهُ الْعِلْمُ زَكَاطَهُ کہتے ہیں کہ یہ جو کنکشن آپ کے بنے ہیں نا یہ اللہ نے بنائے تو ان کنکشن کی زکاة دیجی آپ لوگوں سے کام کرا کے یہ کنکشن کی زکاة دیجی کنکشن کی زکاة دیجی کہنا جس طریقے سے تعلیم جو ہے تعلیم اللہ نے آپ کی علم دیا نا تو علم کی زکاة کیا ہے اس کو پھیلانا یہ علم کی زکاة ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں اور کنکشن کی زکاة کیا ہے کہ آپ لوگوں کا کام کر دیجی کام کر دیجی اب یہ سب سخاوت کی بدہ ہے اب یہاں کہیں مال کا بھی تک تسلہ انہوں نے نہیں کیا ہے اب آئیے چھٹا عَلْجُودُ بِنَفْعِ الْبَدَدْ عَلَى اِخْتَلَافِ اَنْوَعِكَمَا قَالْ يُزْبِهُ عَلَى تو اسی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدد دیا ہے باڈی دی ہے اس کو اس میں سخاوت بڑتنا ہے بدد کہ سلسلے میں سخاوت بڑتنا کہتے ہیں اختلاف انواع یہ سخاوت جو ہے مختلف طریقے سے آپ کریے جیسے نبی پاہ صلی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیش نے فرمایا صبح جب ہوتی ہے تو ہر جوڑ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین دیئے نا ہر جوڑ کا حق یہ ہے کہ روزانہ آپ صدقہ کریے اب تین سو ساٹھ جوڑ ہیں تو تین سو ساٹھ طریقے کا آپ صدقہ کریے روزانہ تو نبی پاہ صلی اللہ تعالیٰ میں ہم بتاتے ہیں صدقہ کیسے کرو دو بھائیوں میں پھڑا ہو گیا تھا دو دوستوں میں پھڑا ہو گیا تھا اچھے والے بس تھے دونوں اپنا بڑے کراسیوں میں گئے تھے پنٹر تھے بڑی تھے آپ دیکھو دونوں میں آپس میں گئے اب ایسا کرو کوشش کرو کہ دونوں کو ملا دوں یہ صدقہ ہے یہ تمہیں بدن کے صدقہ ہے تم نے بدن کو استعمال کیا دو بھائیوں کو ملانے میں یہ صدقہ ہے بہت مبکتہ یعین رجل فی داب بطی فیحملوہ علیہ او یرفعو لہو علیہ دیکھو اس زمانے کی باتیں نبی پاہ فمائے کہ ایسی کوئی آدمی ہے وہ ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اس کا بوجھ اٹھا لوگئے اگر وہ اس بوجھ کو اپنے جانور پر لاتنا چاہتا ہے لیکن اکیلا نہیں لات پا رہا ہے تو اس کی پوٹلی کو اس کے جھوے کو اٹھا لو اس کے جانور پر لات دو تو کیا ہوئے تمہیں بدن بدن میں اتنی قوت ہے نا تو اس کا صدقہ دو تو اس کا صدقہ یہ ہے کسی کا بوجھ اٹھا لو کہ یہ صدقہ ہے پھر فرمائے والکلمت الطیبہ صدقہ ارے کسی سے میٹھے بول بول دو یہ صدقہ ہے اب یہ سب بدن کے صدقہ ہو رہا تھا بدن کے صدقہ ہو رہا تھا وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ يَمْشِحَا الْرَجُلْ يَمْشِحَا الْرَجُلْ إِلَى الصَّلَى صَدقہ اور دیکھو ہر قدم جو تم اٹھاؤگے محجز جانے کے لئے دیکھو یہ بھی صدقہ ہے ہر قدم اور پھر فرمائے وَيُمِیتُ الْعَدَعِنِ طَرِيقِ صَدقہ اگر کوئی تکلیف دے یا جس سے لوگ کو کوئی ہاں پہنچے وہ تم دیکھو پڑی ہوئی ہے راستے میں تو اس کو ہٹا دیں کہنیں یہ صدقہ ہے اب ان سب کا تعلق کسی سے مالک تھا نہیں بدن کا تو یہ بدن کا صدقہ ہے یہ بدن اس کا فرمائے اَلْجُودُ بِنَفْعِ الْبَدَنْ عَلَى اِخْتَلَابِ تو اپنے بدن کو اپنی باڈی کو مختلف طریقے سے آپ اجتماعات دکھتے ہیں لوگوں کی لوگوں کو حلپ کرنے کے لئے یہ سب صدقہ ہے یہ ثقاوت چل رہی ہے حب صلی اللہ ہر قدم مسجد کے در جانا یہ صدقہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو اپنے آپ کے لئے دوسرے کے لئے جوت تو وہ چیز ہے جو دوسرے کو نفات دے یہ تو اپنے آپ کے لئے میں اپنے لئے آتا ہوں میں کسی اور کے لئے نہیں آتا تو چنا صحیح ہے لیکن ناظر بے اس میں جو بھی ہم لوگ help کر رہے ہیں لوگوں کی سب میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم دوسروں کے لئے نہیں کرنا اپنے لے کرنا ناظر بے اللہ نے کہا احسان تم احسان تولین فسی کہ تم جو بھی اچھا عمل کر رہے ہو اپنے لئے کر رہے ہو بلکہ اللہ کے آپ مجد آئے آپ دیکھا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں لیکن اللہ کا کرم یہ ہے اللہ کا کر رہے ہیں بھئی تم اپنے لئے کر رہے ہو سواب تمہیں کو مجھے گا ہم کو نہیں ملے گا تو یہ اتنا کرنا میرے صاحب یہ ہے یہ عجیب بات ہے اس میں کہیں مال کبھی تک حسنا نہیں آیا اسی لئے کہا گیا کہ صاحب صحابت کے لئے مالدام ہونا دوری نہیں ہے صحابت کے لئے صرف ہے خیرہ نفس ہے تم دل کے سخی ہو دل کے سخی ہو یہ کون کہتا ہے صاحب ہم آپ کو پیسے کے دلوتے صحابت ہونے کے لئے کسی کے ساتھ مسکران دینا یہ یہ نا کلمہ طیب آؤ گا اب ہمارے پر پیسے نہیں ہے لیکن ہمارے پر دل تو ہے ہم جس سے دیں گے ہم مسکران کے ملیں گے آپ یہ دیکھیں جو لوگ جنگے پر پیسے بہت ہوتے ہیں وہ مسکراتے نہیں آپ دیکھیں ہم سب پیسے نہیں ابھی میں جمعیقہ خزبہ دے رہا ہے یہ دروازہ کھلا اس کا ایک کبار کھلا ایک صاحب بیٹھے دے بلکو میں گیا میں نے کہا میں خزبہ دے تو میں نے ایسے کیا میں نے کہا یہ وہی آجی ہے کیا مہ پیسے دارے پیسے والا بلکو گرمپی بیٹھے دارے میں بھی انڈین پیٹ ایکسس دارے ہاں اور آگی صاحب ہمیں دیکھیں جو سب سے غریب ہیں سب سے جالہ مسکرات ہاں جو غریب ہیں وہ ہر وقت خوش رہے ہیں سالہ بہت ہر دیکھ سالہ سمائل جو سب سے سخابت کے لئے پیسی دھواتی ہیں یہ آدمی دیولپ کر سکتا ہے یا یہ اللہ تعالی کی طرف سے بلکو نہیں بلکو دیولپ کر سکتا ہے بلکو بلکو صاحب بلکو صاحب رجل نیت 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 جو شیئن وہ وہ سبجھل کیا پس نیک مرد عورتوں کو اومد جانتے سب سے اس اگر آپ سلام تبھی کریں گے جب اس کا کوئی موقع ہو گلی میں چلتے ہو آپ کوئی سلام نہیں کریں گے اگر آپ کوئی اجنبی عورت آ دی آپ کو کیوں سلام کریں گے تنکن ڈونٹ میں کرتی ہے سلام جیسے آگے ہلو کہتے ہو تنکن ڈونٹ میں کسی آپ کو کرتی سلام اب آپ کو اس عمر میں تو کوئی سلام کریں گے اس عمر میں تو آپ کو سب سلام کرتے ہیں اس عمر میں تو آپ کو سب سلام کرتے ہیں سیف ہے سیف ہے سیف ہے سیف ہے جان ایلیہ کا یہ شیر ہے تاب کے سلام کے پر کے وحشت کا وہ عالم ہے وحشت کا وہ عالم ہے کہ آج ہم وحشت کا وہ عالم ہے کہ آج ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں چانتے ہونا جانب کو وحشت کا یہ عالم ہے کہ ہم ہر ایک کو سلام کر رہے ہیں تو یہ ایک وحشت تو اس میں یہ ہے کہ نہیں جس کو آپ جانتے ہیں آپ کو سلام کریں ہاں جب یہ ہو کہ سلام کرنے لے فتنہ ہوگا تو آپ آپ نہ کریں لیکن ایک ہمیں معاشر میں یہ ہو کہ آپ خواتین کو آپ سلام کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا فتنہ ہوگا تو آپ سلام کریں بھی لیکن اگر آپ لوگوں کو جانتے ہیں وہ آپ کو جانتی ہیں کئی محفل میں ملاقات کوئی کچھ ہوئی تو پھر سلام نہ کرنا غلط بات ہے بھئی تو اس میں کوئی فتنے کیا کہتے ہیں بات کرنے میں کوئی ہے دیکھنا منع ہے بات کرنا نہیں ہے اس کو ایک بات آپ سنجھئے کہ کل خواتین کو دیکھنا منع ہے نہیں اس میں ایک بات ہم لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ غلط نیت سے دیکھنا منا ہے غلط ورنہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے بھئی اب دیکھیں آپ فارمسس تھے اب آپ بھائی آپ کی جو کولیگز ہیں فرس کریں یا کسٹمر آپ ان کو دیکھیں ہیں کہتے نہیں آپ ڈاکٹر ہیں بلے ہم آپ آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ٹیچر ہیں جو بھی آپ کو پروپیشنل ہے آپ غیر مردوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتوں بھی دیکھیں گے لیکن غلط نیت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو اگر یہ نیتا ہے تو دل تو آپ کا شیطان تو ہوتا ہے ہاں تو یہاں کرنے کی جو اسے کارش سار ہوتے ہیں کہ ایک ہی نہیں کہاں دیکھیں ہاں بہتر نہیں ہے ہاں رہے وہ ممکن نہیں ہوگا quem کوئی ہمارا علیہ مجھنوری نہیں ہوگا ہاں جانبوچ کے گھر بلکل کوئی سر ہوتا ہے اگر خاتور پوزر نہیں ہے تو ایساس ہوا ہے تو وہ آنکہ سلام کر دیں گے نہیں غلط اگر آپ کو یہ خاتم نے سلام کر دیا تو اس میں یہ سلام جو ہے وہ جہاں تک اگر اس پر فتنہ ہو تو آپ نہ کر دی لیکن اگر فتنہ نہیں ہے تو آپ کو اچھا آئیے اب آئیے اب آئیے ساتھا یہ بھی صاحب کیا ہے کتنے ہوگے صاحب سے چھے ہوگے پانچ چھے ہوگے ساتھا ساتھا الجوج بالعرض یہ دیکھیا یہ بھی ایک نئی چیز دیکھئی میں سننا ہے وہ یہ کہہ سخابت برتو بھیگ مانگنے میں بھیگ مانگنے میں اللہ وہ کہتے ہیں وہ کیسے دیکھو حدیث دیکھو کہتے ہیں ایک صحابی دی عبی ضندم وہ اللہ سے عجیب بات کرتے ہیں جب صبح ہوتی تھی نا تو یہ دعا بانگتے تھے اللہم انی لاماللی اللہ تعالیٰ میں پر مادل کچھ نہیں ہے جو میں لوگوں پر صدقہ کرتا تھا کچھ نہیں ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس نے ہم کو آج تک گالی دیا نا اور بہت لوگوں نے گالی دیا میں سب کو معاف کر رہا ہوں یہ میرا سبقہ ہے تو مال نہیں ہے میرے پاس لیکن ہم سب کو بیٹھے بیٹھے معاف کر رہے ہیں تو یہ معاف کرنا یہ ہمارے سبقہ ہے کہتے ہیں او قذف نہیں کسی نے ہم کو تحمد لگا دی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو بھی معاف کیا وَهُوَ فِي حِلِّن فَقَالَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَكَابِن نبی بات نے فرمایا کہ یہ آدمی اپنے گھر پہ صبح جو دعا مانگ رہا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے خوش نام کو بتایا کہ ابھی زمزم جو ہے اتنی زبدست کام کر رہا ہے اتنا زبدست کام کر رہا ہے یہ کہتے ہیں تو حضرت صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تم میں سے جو بھی ابو زمزم کی طرح بند سکے بچ جائے کسی بات مال نہیں ہے لیکن دیکھو کتنا جنرے سے آپ ہی جیسے لوگ تھے ہاتھ دور میں نہیں ملت بھوگا ہوتا ہے ملتب کسی نے غیبت کیا ہم نے اس کو معاف کیا کسی نے بات احمد کیا نہیں ہے انہوں میں تو ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہوگا کہ م industries اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ مانگنا جو ہے یہ سخاوت میں داخل ہے کہ آپ اس میں مانگ کیا رہے ہیں اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں آپ ہی کہناAcال dev oder میں نے اس کو معاف کیا اگلتا ہے میں نے اس کو معاف کیا میں نے اس کو معاف کیا اور یہ ہے کہ اللہ میں بخاہ اچھا تو نہیں ہم چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو بھی تم میں سے جو بھی ابو دمدم کی طرح ہو سکے ہو جائے اب ابن قیم فرمایا ہے دیکھو کیوں کیوں ایسا ہے کہنے وفی حاد الجود من سلامت الصدر کہنے یہ سخابت تب ہی آلکتی ہے جب تمہاں سینہ جو ہے یعنی دل جو ہے صاف ہو تمہاں سینہ جو ہے اپنے دشمنوں کی متعلق بھی صاف ہے کہ چل بھئی ہم نے اس کو بھی معاف کیا وراحت القلب والتخلب من معادات الخلق مافی اور لوگوں سے کہ لوگوں نے جنہوں نے تمہاں ساقلاب بہت کہا ہے بہت کہا تم ان کے ان سے دشمنی رکھتے ہی نہیں تم نے اپنا دل صاف کر لیا کہنے یہ بہت بہت سخابت کی بات ہے بہت سخابت کی بات ہے اب آئی آجوا عجود بسبر والاحتمال والاقضاء وحادی ملکم شرمیناتی ویہ انفعوا لی صاحبی من جنہی بسبر والاقضاء عجود ادھا کہنے کہ آٹھا سب کوئی سبر یہ ہے کہ صاحب سخابت ہے بلکہ سبر پر سبر پر سبر کیا ہے کہ جتنی مشقتیں آپ کے پر جنگی پر آ رہی ہیں اس میں آپ کام وہی کر رہے ہیں جو آپ کو کو کرنا ہے آپ لائف سٹائل چیز نہیں کر رہے ہیں حالانکہ سچائی پر چلنے میں بڑا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن آپ چیز نہیں کرنے سے ہوئے نا اس کا ہے نا شیر ایک شاہر سے مر گئے اے جذبہ خودداری اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تُو نے جھکنے نہ دیا تُو نے اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تُو نے ورنہ لکھنے کے لیے سونے کے قلم آتے ہیں ورنہ لکھنے کے لیے سونے کے قلم آتے ہیں لیکن ہم کو جھکنے نہیں لیا جذبہ افتداری تو اس پہ یہ فرمانے کہ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتبہ جو ہے سخابت کے بڑا شریف ہے شریف اللہ بہت عالی ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل نہیں چینج کر رہے ہیں اگرچہ اس میں بہت آپ لوگ کہیں یہ آؤٹ آؤٹ ڈیٹڈ آپ کو یہ نہیں وَهِيَ أَنفَعْ لِصَاحِبِهَ یہ جو ہے یہ مال سے بہت بڑی ہوئی سخابت ابھی مثال لیں گے اچھا وَعَذُ لَهُ وَأَنصُرُ وَأَمْلُكُنِهُ وَأَسْلُهُ وَلَا يَمْدُلُ عَلَيْهَا إِلَّا نُفُوسُ الْكِبَالِ اور کہنے جو بڑے لوگ جو بڑے لوگ ہیں انہی میں صرف انہی میں یہ سخابت پائی جاتی ہے یہ چھڑ بھئیوں میں نہیں ہوتی ہے یہ جو بڑے لوگ ہیں انہی میں النفوس انہی میں یہ سخابت ہے اب وہ کیا ہے فَمَنْ سَعُبَ عَلَيْهِ جُنُ بِمَالِ فَعَلِهِ بِذَالِكَ السُّ فَإِنَّهُ يَشْتَنِي ثَمْدْ عَوَاقِبِ انجلس ہے آپ پانشی میں فرمایا وَالْجُنُوَهَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَاؤُتُ اللَّهِ اور وہ یہ ہے کہ جیسے قصاص کا قصاص کا قصاص کا یہ ہے کہ کسی نے آپ پر ضرم کیا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ آپ بدلہ لیجئے لیکن اللہ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ جس نے ماف کر دیا اب یہ ہے کہ صحاب آپ جو ہیں سب لیے کریں دوسرے یہ کر آپ نے کچھ غلط کیا تو اس سزا کو اپنے پر لاغو کروائیے تاکہ وہ کفارہ بن جائے کوئی بھی ہے نمازم اللہ کوئی بھی جرم ہو گیا ہے تو ایک توہ آپ نے توبہ کر لی لیکن سمادے کر آپ نے فرض کر گئی ہے کوئی ایسی ایسا کام کیا ہے جس پر آپ کو سزا ہونی چاہیے دنیا میں تو اعلیٰ مردبہ یہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں یہ چونکہ دنیا کا نظام ہے یا اللہ نے قرآن شریف میں اس کی ایک ایک پنشمن بتائیے تو یہ ہم پر لاغو کرو جیسے ایک صحابی آئی تھی نا وہ نے کہا تھا ہم سے زنا ہو گیا ہے اب یہ ایک بہت بہت مجھے جاؤ تم ماف کی جاؤ وہ پھر آگے نہیں اللہ کا رسول ہم آخرت میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو ہم نے توبہ تو کر لی توبہ لے گئے دنیا اب یہ کہیں اس کے لئے بہت نفوز شریفہ چاہیئے آپ کہیں کہ صاحب اس کو یہ فرمانے تو ایک بات تو یہ ہوئی اب آئیے آٹھ من نو آئیے یا یہ دیکھئے 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 سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ بھائی سخاوت کرو سب کے ساتھ اس طور پر کہ اپنے اخلاق اچھے کرو اپنے اخلاق اچھے کرو یہ کہنا یہ بڑی زبادہ سخاوت ہے کہ تم اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو نفع بچاؤ جو آپ سے مل لے کہیں بھائی آج ہم آج ہم کسی سے ملیں ہم نے بھی کل فراہ کو دیکھا ہم نے بھی کل فراہ کو دیکھا سوز مکمل درد درد مجسم آج لوگ زندہ ہیں سب آپ کہیں ہم نے انسان کو دیکھا تو یہ کہہ رہے کہ 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 لیں بھائی دیکھو یہ جو اخلاق کا معاملہ ہے نا یہ جو پہلا میں نے بتایا تھا سبر والا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں ہم پر جو ہے نافذ کہنے اخلاق جو معاملہ یہ اس سے بڑھا ہوا ہے یہ اخلاق زندگی بھرگی کی کہانی تھا کہ اب آپ سخابت اختیار اخلاق کے لئے سر کہنے اس سے بڑی کوئی سخابت نہیں کہ آپ جس سے ملے اس کو خوش کر دیں آپ کوئی ملے تو کہیں آج کسی سے ملے جس میں یہ اخلاق ہے اس کا درجہ تو روزانہ نماز روزانہ تحجد پہنے والے اور روزانہ روزہ رکھنے والے سے بھی اوپر سائم قائم نبی پاک صدق کی حدیث سب اگر یہ کہ آپ کو اخلاق اچھا ہے کہ آپ کسی سے مل گئے تو آدمی خوش ہوئے اپنے اس نے ہم کو کتیز زندگی آگے وہ خوش ہوگے آپ سے مل گئے کہنے کہ یہ یہ سخابت ہے آپ اپنے اخلاق ادھر یہ سخابت پھیلارا وہو افقل ما یو دعو فی المیزان اخلاق سب سے بھاری چیز ہوگی قیامت میزان میں نماز زیادہ بھاری چیز ہوگی نماز زیادہ ماری ہوگی اسی کبھی پھر نبی پاک فرمایا کسی بھی اچھے عمل کو حقی مجھ ہر اچھا عمل بڑا عمل اچھا ہونے جائیے اگر تم روزی سب سے ملتے بس یہ کرو کہ مسکران کی ملا کرو مسکرائی تو بس یہ سمجھ دی یہ بہت بڑا عمل اس کو چھوٹا مط ہوئی بہت بڑا مط وفی حاد جود من المناف والمسار وانواع المصالف والعبد لا یمکن این یہ سعادہ جو معلوم کہ ہر آدمی میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزانہ جو ہے وہ صدقہ کرے لیکن مسکران تو سکتا ہے مسکرانے میں پہتے نہیں رضا اب آخری آگیا آخری ہے کہنے کہ دسویں یہ ہے کہ میاں صحابت یہ ہو کہ نفس کی ایسی صحابت ہو کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے جو دولت لوگوں کے پاس ہے اس سے دل بلکل ہٹا دے یہاں کہ التفات ہی نہ کرے آپ ہوں گے پیسے ہوں گے اپنے گھر کہ ہوں گے یہ محسوس ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچے گا یہ نہیں صحابت یہ ہے یہ فرما رہے ہیں بطر کی معافی صحابت کہ آپ تر کر دیں جو کچھ لوگوں کے پاس آپ ہم کو نہیں منا ہم سے تو یاد انسانوں کی را ملو تم کہیں ہو گئے تو کچھ ہو گئے ہم انسان ہیں تم انسان ہو ایسے لوگ آت کا status دیکھ جیسے جگر کا شیطن آدمی آدمی سے ملتا ہے ذر مگر کم کسی سے ملتا ہے یہ جو ہے لوگ ملتے سب سٹارڈر سمجھ رہے سٹارڈر سمجھ جہاں سٹارڈر آپ ختم ہو اونچ نہیں چھوئی تو لوگ آپ اوپ جاتے آدمی آدمی سے ملتا مگر آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے بہت سے لوگ ملتے ایک ہی آدمی معلوم ہوتا باقی آدمی آدمی نمہ آدمی نہیں جس میں ہے وہ اسی سمجھتا ہے ورنہ جہر امیدی غریب 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 روائے روائے جس کف افلاس میں یعنی پاورٹی میں تکبر ہے تو وہ بہت بڑا پاگل ہے بہت واپ کچھ ہے نہیں تم کس بات پر یہ آپ کو اٹیٹیوٹ ہے یہ آپ کو اٹیٹیوٹ کچھ ہوتے ہیں خرد امید بس وہ خرد امید ہی ہے کل جو میں جمعہ میں تقریقی کسی کہنے پہ کی تک خاتون کا جمعیرات پہ پھون آیا کہ ان کے شوہر ان کو مارتے بہتے تین بچے ہم کو بچوں کے سامنے دوسری مارتے میں کسی مارتے 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 انہیں انہیں تعلق تھا یہ تعلق سنکر اتفاق یا سنکر کیا ہو لیکن خاتون نے کیا تو پھر میں نے معادل کہ انہیں ایسے درست کہا میں نہیں نی کہ لیکن وہ آتے ہیں جمعے میں اور آکھے بیٹھتے ہیں آگے اور پوری بات سب سے عمل لگتے باب سب میں ایک پرسنل بات بات میرے ایک عزیز ہیں ان کی جو بیگم ہیں وہ بھی ہماری عزیز ہیں بیگم نے کہا کہ یہ دمکاتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں تو فائنلی وہ چلی گئی پولیس کے پاس پولیس نے اس کو ایک رات رکھا ہے اب وہ بلکل صاف ہو تو میں بتاتا ہوں اس کو یہ مشورہ دیں آپ سے کہنا اب بلکل ہونا چاہیے اب بات کی میں زیادہ تفسیر نہیں پوچھی اب پوچھیں کہ کیا ہے ٹیکس آیا ہم کا شکریہ آپ کبھا لیکن پھر نے بتایا کہ ایک تو یہ مارتے دوسرا یہ ہے کہ ہم گالی کرتے اس سے مجھ کو اپنی نگاہ میں ایسی ہوگی کہ میں خود اپنے آپ کو بیش سمجھ رہی ہوں بہت بہت نماز بغیر نماز بغیر پڑھتے ہیں تو وہ کہیں جے کہ اگر اس موضوع پہ کہ ایسے لوگ کو یاد میں دنڈے سمجھیں کہ پھر میں جب جمعہ جمعہ رہا گاری ڈرائی کر رہا 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 پھر پچھاری کر 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 رہا یہ اپنی جو دیشی خواتیں ہوتی ہیں وہ بس نام کے بدنامے ہو جائے گی یہ ہو جائے گی لیکن ایک آن دن کے یہ سرکاری مہمان رہیں گے آپ کو صحیح رہی ہے ہم سر بے ہاتھ رکھنے ہیں ہمیں کہیں دیں کیا ایسا لگتا ہے ایتنا ایتنا وہ ایسا ہمتا ہے کہ یہ لگتا ہے ایتنا باخلاہ دہوں کتنا کتنا ہمبل آدمی ہے کتنا خبیج ہے سامکتا ہے تو یہ سپلٹ پرسنایٹی بہتا ہے وہاں وقتی ہوتای ہے جی ہیں جسا ہے وہی تیرے محطہ کرنا مجھے 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 ہیں مجھے صدا مجھے ہیں دل دکھا ہوا پہنے کے لئے عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا امام ابن مبارک نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک بہت بڑی سخابت ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے آپ مستقلی ہو جائیں آپ کو اس سے نہیں مطلب جتنا بھی پیسہ ہو آپ ملیں لوگوں سے ایک دل سے ملیں یہ دس چیزیں انہوں نے بتائی ہیں مال کا تو سبی کو معلوم ہے لیکن دس چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ سخابت میں داخل ہیں تو یہ میرے بھی آپ کو موٹی موٹی ہیڈنگ پانٹیں بنا دیتے ہیں اب اس کی تفصیل تھوڑی تھوڑی انہیں کی ہے جو اگلے انہیں کر لیں گے لیکن یہ دس چیزیں آپ لیا رکھے گا اب آخری بات ہے اس کو پھر سے ریپیٹ کر لیے ذہن میں ان کا اس کا تعلق ایا کا نعبد و ایا کا نستعین سے ہے یہ سخابت جو ہے اس کا تعلق ایمان بالغیم پہ ہے اس لئے یہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین سے اس کا تعلق ہے انشاءاللہ اس میں کافی آگے بتائیں گے انشاءاللہ کریں گے سمحادہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اس میں عمل کرنے کی توقع اطاہ فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صاحبی ایمان بنا اگر ہم میں کسی بھی خزب کا شرک یا کفر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی اصلاح فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر مضبوطی حصہ میں جسے جملے امالہ بنا دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مقفت فرما ہم سب کے سعجہ کی مقفت فرما ہم سب کے بچوں کو نیگ اور سعجے بنا اللہ تعالیٰ جہاں ہمائی موت آئے ہم سب کی موت بہے ایمان اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ